بسم اللہ الرحمن الرحیم شہری جو ہے وہ کس نظر سے پولیس کی کارکلگی کو دیکھتے ہیں اور ان کے لیے کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ آیا پستقبل میں پنجاب پولیس کو کس طرح ہونا چاہیے اس والے سے ہماری ریپورٹر آئیشہ چودری نے ایک ریپورٹ تیار کی ہے آئیے دیکھتے ہیں آئیشہ چودری کی یہ ریپورٹ بی بی سی لیون ہیڈلائن نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ آئیشہ چودری جی ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کئی روز سے پنجاب پولیس مسلسل خبروں کا مرکز بنا ہوا ہے اسی لیے بی بی سی لیون ہیڈلائن نیوز لائیا ہے آپ کے لیے ایک ایسا عوامی سروے جس میں آپ جان سکتے ہیں کہ فیصلہ باد کے عوام پولیس کی کارکردگی سے مطمئن ہے یا نہیں وہ پولیس کی کارکردگی سے متعلق کیسی رائے رکھتی ہے اس وقت ہم موجود ہیں فیصلہ باد کے مشہور جگہ گھنٹا گھر چوک میں آئیے یہاں کی عوام سے جانتے ہیں کہ وہ پولیس کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں آئیے چلتے ہیں اسلام علیکم سر شجی سے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پنجاب پولیس کی موجودہ کارکردگی اور صورتحال پر آپ کا کیا کہنا ہے بات یہ ہے کہ جتنے بھی یہ ادارے جتنے بھیک میں کوئی بھی تھانا ہے نا اس میں کم کم یہ آج کل جو نا ایف آئی آج سے نہیں یہ تو تقریبی بیس پچیس سال سے دیکھ رہے ہیں کہ ایف آئی آر دو نمبر چلتی ہے اور دو نمبر جب ایف آئی آر ہوتی ہے پھر اس میں گیو این ٹیک چلتی ہے جب گیو این ٹیک ہوگی تو کام ہو جائے گا یعنی ملوث کر لیتے ہیں کسی کو ایک ایف آئی آر ایسی ہے جو آدمی جانتا بھی نہیں یہ کونہ کون نہیں ہے تو اس کے اوپر ایف آئی آر ہوگی اس کو بعد میں پتا چلتا ہے کہ میرے اوپر پرچا ہو گیا وہ ایک ٹون کا مالک بھی ہے ٹون کا مالک ہے اس کے اوپر ایف آئی آر جو حافظ قرآن ایک بچی ہے اس کے اوپر ایف آئی آر کوئی بھی دیکھتے ہیں جب گیو این ٹیک چلتی تو ایف آئی آر ختم ہو جاتی ہے اچھا اس میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جب تفتیش ہو انویسٹیکشن ہونا اس وقت بقیدہ اس کی مووی بننی چاہیے جب مووی بننی ہے گی انشاءاللہ انشاءاللہ یہ معاملہ بلکل درست ہو جائے گا مووی بننی ضروری ہے اور کچھ نہیں ہے انشاءاللہ پھر سارا معاملہ پولیس والا جو نا چاہے پنجاب میں ہو یا چاروں صوبے میں ہو جدر بھی ہونا وہ بلکل درست ہوگا اس کی انویسٹیکشن دوران مووی بننی چاہیے مطمئن ہے یا نہیں جی سر جی پہلے تو یہ ہے کہ کچھ جو ہمارے غلطیں بھی ہیں پولیس میں لیکن فیلہال وہ بچارے بھی کیا کہنے جی ان سے ڈیوٹی اتنی لے لیتے ہیں یہ مدرہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ ڈیوٹی بگارے ان سے لے رہے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتے کرنا کیا ہے لیکن وہ کیسز دیکھتے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں کئی جگہ لیکن ایک چیز بدنام ہو جاتی ہے تو پھر اس پر عوام انگلیں سب کٹھے ہو جاتے ہیں کہ لہو جو بری ہو گئی ہے نہیں بری نہیں ہوئی بری اپنے آپ کو بندے کو کہنا چاہیے کہ ہم بھی بری ہیں ساری پولیس تو نہیں بری ان میں بہت اچھے اچھے بندے بھی ہیں اور جو بری ہیں انہوں نے اچھوں کا بھی جو ہے وہ بھی ان کو بھی لیویٹ دیا ساتھ میں اور انشاءاللہ میں نے تھوڑی سی محنت کی جائے تو پنجاب پولیس کا تو گھنڈے کا تو پتہ یہ سلاحبی نے بتا دیا ہے تو اچھا کام کریں گے لیکن تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے پنجاب پولیس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ ان کی کار کردگی کیسی آپ کی نظر پنجاب پولیس کی موجودہ کار کردگی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے پنجاب پولیس جو ہے وہ ہمارے جو فیصلہ بار میں پنجاب پولیس ہے نا یہ بہت اچھی ہے ہمارے ساتھ کاؤپریٹ کرتی ہے ادھر چلان وغیرہ بھی کرتے ہیں نا تو کسی گاڑی اٹھائی ہو اگر کوئی بولے اس کو بولتے ہیں کہ بھائی کوئی باز نہیں تک دیتے ہیں ادھر ٹھیک ہے تو ویسے جو صبح صبح بھی نا ہم جب دکان کھولتے ہیں تو ادھر موبائل سروت والے موبائل والے گاڑی والے ادھر پھٹتے ہیں ہر کسی کا یعنی کہ وہ نظر رکھتے ہیں کہ کون کرائم کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہم تو بولتے ہیں پنجاب پلیس بہت اچھی ہے اسلام علیکم سر اچھا سر آپ مجھے بتائیں گے کہ پنجاب پلیس کی موجودہ کارکردگی کے بارے میں آپ کی کیا رائے یہ پنجاب پلیس کی موجودہ کارکردگی یہ کہ انہوں نے یہ سٹیٹ کرائم میں بہت سارا جو ہے نا فرق آیا ہے پنجاب پلیس کی وجہ سے باقی بھی جو ہے نا انشاءاللہ مزید آ کے بہتر ہو جائے گا سر آپ بتائیے گا کہ آپ پنجاب پلیس کی موجودہ صورتحال کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں پنجاب پلیس کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ تو بہت ہی مخراب جا رہی ہے جیسے کہ آپ کے سامنے یہ پچھلے دنوں کا واقعہ ہے صلاحوتی دن کا اس کے بعد ڈی پیو صاحب نے اپنے آئی جی صاحب نے ایک بندی لگا دی ہے کہ موبائل فون ٹھانوں وغیرہ میں نہیں لے کے جانا اگر یہی بات ہے تو مطلب کے اگر پھر ہم ان کی جو ویک پائنٹ ہیں پلیس کے وہ ہم کیسے مطلب سرچ کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے یہ ان کا جو اقدام انہوں نے اٹھایا تو یہ واپس ان کو فوری واپس لینا چاہیے کیونکہ اگر ہم مطلب کوریج نہیں کریں گے ان کو پورا ان کے ویک پائنٹ آلہ سطح کے تک پنچائیں گے تو کیسے یہ ختم ہوگی جو کرپشن بغیرہ یا ان کے جو ویک پائنٹ کیسے ختم ہوگی اسلام علیکم صاحب علیکم صاحب علیکم صاحب پنجاب پلیس کی موجودہ کارکردگی کے بارے میں آپ کی کیا رائے پنجاب پلیس کی کارکردگی آج کل جو ہے وہ تو سب کے سامنے نہیں ہے جی گھنڈا گردی ہے پنجاب پلیس جو یہ ہمارے وزیراعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ میں آگے پلیس میں تبدیلی لاؤں گا وہ تو ابھی تک کوئی ایسی تبدیلی ہم نے نہیں دیکھی جیسے پہلے گھنڈا گردی تھی ویسے ہی ہے بالکل اللہ کہے کہ ہمارے اوپر کوئی اچھا حکمران آئے اور اس میں تبدیلی کرے لیکن ہمیں امید نہیں ہے جی میڈم آپ بتائیں گی کہ پنجاب پلیس کی موجودہ کارکردگی آپ کی نظر میں کیسی ہے وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں سپیشلی جو سٹریٹ کائمز ہو رہے ہیں وہ بہت کم ہو گئے ہیں زیادہ کم تو نہیں ہوئے لیکن ٹھیک ہے جو بھی ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے پہلے زیادہ بہت 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 پنجاب پلیس کی موجودہ کارکردگی سے کیا آپ مطمئن ہیں مطمئن مطمئن ہیں لیکن پنجاب کا صرف نام ہی اچھا ہے میرے خیال سے ٹھیک ہے باقی رہی ان کی کارکردگی کی بات وہ بلکل بھی ان کی اچھی نہیں ہے میرے خیال سے تو میرے پوائنٹ آ ویو کے مطابق ہے یہ ہر بندہ ہی چاہتا ہے کہ ان کی لینگویج ان کا جو ہے کسی کو پوچھنے کا سٹائل جیون کہ وہ کسی کے ساتھ بتمیز ہی کر رہے ہیں وہ انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ مارے قوم کے سارے لوگ ہیں ہمارے ملک کے سارے لوگ ہیں یہ ہمارے جیسے ہی ہیں ہم ان میں سے ہی ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم لوگ ان سے کوئی بھی اتنا کوئی امپریس نہیں ہے کہ یہ جو کام کرتے ہیں لوگوں کو برا بلا کہتے ہیں جو ان سے جنہیں کام ہوتا ہے نا ان کے ساتھ یہ ان کے بلکل بھی کام نہیں آتا ہے جی ناظرین اس وقت میں موجود ہوں فیصل آباد کی مشہور انار کلی مارکٹ میں یہاں پہ لوگوں کے تاثرات جانتے ہیں کہ وہ پنجاب پولیس کی کارکردگی کے بارے میں کیا کہتے ہیں اسلام سلام علیکم 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 س پنجاب پولیس سے اس سے بہتر تھی لیکن آپ جو ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے جی سر پنجاب پولیس کی کارکردگی کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے دیکھیں آج کل ان کی کارکردگی میں کچھ بہتر فرق محسوس ہو رہا ہے لیکن عوام آج کل فیل سیف فیل نہیں کر رہے گی آج کل یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ آج کل دھیان ان کا نہیں ہے ان عوام کی طرف پنجاب پولیس کی موجودہ صورتحال پر آپ کیا کہنا چاہیں گے لیکن ان کی کارکردگی اچھی نہیں ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ ناکے لگے ہوئے ہیں وہ جو ہر کسی کو روگتے ہیں کافی چیک کروائیں یہ چیک کروائیں اب ڈولفن پولیس آگئی ہے وہ رات بارہ بجے ہوئے بارہ بجے تو سکیتی ہیں شروع ہوتی ہیں اس لیے وہ بہتر نہیں ہے پنجاب پولیس کی موجودہ پرفارمنس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے پنجاب پولیس پھل وقت تو جو ہماری مارکٹ کے کام ہیں وہ تو صحیح کام کر رہے ہیں کوئی بھی کسٹمر یا کوئی ایسی شوپ کی پر کمپلین کرتا ہے پھوڑی طور پر پہ بہن جاتے ہیں دولفن والے بھی اچھا کمپلوائز کر رہے ہیں جی میڈم آپ ایک خاتون ہے اور آپ بتائیے گا کہ بینگا فیمل کیا آپ کو پنجاب پولیس کی طرف سے وہ تمام تحفظات ملتے ہیں جو ایک عورت کو ملنے چاہیں پنجاب پولیس کی کارکردگی کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے میں کچھ نہیں کہنا چاہیں گے پنجاب پولیس کی موجودہ پرفارمنس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے پنجاب پولیس کی کارکردگی تو بہت اچھی ہے پیچھے مہارم گزرے تھے اچھی سکوٹی تھی اچھا انہوں کا مسئلہ پروٹوکول تھا ہر چیز اور ماشاءاللہ انہوں کی کارکردگی ویرہ ہر چیز ٹھیک ہے ناظرین اس وقت میں موجود ہوں مفیصلہ باد کے مشہور ریگل روڈ پر یہاں پر عوام کی رائے جانتے ہیں کہ وہ پولیس کی موجودہ کارکردگی کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں جی سر اسلام علیکم والیکم اسلام جی سر آپ پنجاب پولیس کی کارکردگی کے بارے میں کیا رائے دینا چاہتے ہیں پنجاب پولیس کی کارکردگی بہت اچھی ہے مہرموں میں بہت اچھا ہے انہوں نے ہمیں پروٹوکول دی ہے ہم ان سے بہت مطمئن ہیں جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں ارشد مارکٹ میں جو کہ ایشیا کی سب سے بڑی کلوت مارکٹ ہے آئیے یہاں پر جانتے ہیں کہ عوام کا پولیس کی کارکردگی کے بارے میں کیا کہنا ہے پولیس کی کارکردگی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں پنجاب پولیس جو ہے وہ نا یہاں پہ اپنے ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں کسی بھی کے ساتھ آپ سے اگر تھانے میں جائیں تو وہ سیدھے سے بات نہیں کرتے پہلے تو عام بندے سے دباہ نہیں کرتے جو بڑے آتے ہیں گاڑیوں میں آتے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے زیادہ اچھی لینگویج ہوتی ہے جو عام بندہ مزدور بندہ جائے گا ان کے ساتھ ان کی لینگویج اچھی نہیں ہوتی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں پنجاب پولیس کے بات جانے سے بھی ڈرتے ہیں اور جو کمزور سے کمزور ہوگا اس کو دبانے کی کوشش کریں گے کہ جتنا ہو سکتے ہیں اس کو دبائیں اور اس کو اسی کے اوپر بنتے ہیں امیر بندے کے بھی بنتے نہیں کچھ ہم میرے صاحب سے یہ پنجاب پولیس نہیں چھیک اسلام علیکم باریکم السلام جی بزرگوں بتائیے گا کہ پولیس کی تارکردگی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں پولیس جو ہے وہ آج کل آگے کی نسبت کافی اویرنس ہے اخلاقی طور پر میں بھی ایک دو مرتبہ تھانے میں گیا ہوں تو اگر انسان خود اچھا جا کے ان کو ملتا ہے تو ان سے بھی ریشپانس اچھا ملتا ہے یہ صرف پنجاب پولیس کی موجودہ کارکردگی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے پلہ حالو کالک نے اچھا جا رہی ہے فیصلہ مادلے دوسرے شاہروں نے پتا نہیں ہے اپنے شہر میں اچھی جا رہی ہے کالک کے جو بھی کرمینوں کے کہا رہے ہیں ان کے ساتھ تو اچھی جا رہی ہے جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ عوام نے پولیس کی کارکردگی کو سراحہ اور ایک مصبت رائے بھی پیش کی جبکہ کچھ عوام ایسی بھی موجود تھی جنہوں نے یہ بتایا کہ وہ پولیس کی کارکردگی سے کسی طور بھی مطمئن نہیں ہیں کیمرہ میں نے فان کے ساتھ عائشہ چودری بی بی سی لیون ہیڈ لائن نیوز فیصلہ بار